کسی بھی پورے انڈیا میں کہیں بھی جا کے اپنا گاؤں میں اپنے سہر میں اس میں اے آئی پیڈیو اور فرسٹ ایڈگا کام کر سکتا ہے جس میں دن کے دو سے تین ہزار اوپے نورملی بچہ کما سکتا ہے یہ کورس کرنے کے بعد میں دوستو آج ہم پہنچے ہیں حسار ہریانہ کے اندر اور یہاں پر پہنچنے کا سب سے بڑا کارن ہے کہ یہاں پر اے آئی کا ایک سینٹر ہے جہاں پہ پورے بھار سے بچے آتے ہیں ان کو اے آئی ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کی آپ کو آج کمپلیٹ جانکاری ملے گی کہ آپ کیسے اے آئی ٹریننگ لے سکتے ہیں کیا کورس کرائی جاتا ہے کتنی فیس ہے اور کیسے آپ اس کو جوئن کر سکتے ہیں تو پوری جانکاری کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں تو دوستو ہمارے ساتھ سنیل جی ہیں تو سر جی نمسکار نمسکار جی آپ اپنے انٹرو دیجئے اور اپنے انسٹیٹوٹ کے بارے میں بتائیں سر نمسکار میں سنیل کمار انویشن اے آئی ٹریننگ انسٹیٹوٹ کے نام سے جو ہماری یہ سنستہ ہے جس میں ہم اے آئی پی ڈی اور فرسٹ ایڈ کا یہاں پہ پروپر طریقے سے بچے کو ٹریننگ کرواتے ہیں یہ تین مہینے کی ٹریننگ ہے اس میں بچے کو سٹارٹنگ میں ایک مہینہ ہم تھیوری کرواتے ہیں اور دو مہینہ پریکٹیکل کرواتے ہیں تھیوری میں اس بچے کو اس میں کونسی میڈیسن کس ٹائم دینی ہے فرسٹ ایڈ کے بارے میں کیا کرنا ہے وہ بچے کو پروپر طریقے سے نولیج دیتے ہیں اگلے مہینے جو سیکنڈ منت ہے اس میں ہم بچے کو گو سڑا میں لے کے جاتے ہیں وہاں پہ جو فنڈر پسو ہوتے ہیں جس میں جو پسو پرائگنٹ نہیں ہوتا جس میں انفیکشن ہوتا ہے جو ٹوٹے فٹے پسو ہوتے ہیں اس میں بچوں کو وہاں پہ لے جا کے فرسٹ ایڈ کا اور پرارتھمیک چکتسا کے بارے میں بچے کو ایک مہینے میں پروپر نولیج دیتے ہیں اگلے مہینے جو تیسرا مہینہ ہے اس میں ہم بچے کو اے آئی کے بارے میں پیڈی کے بارے میں اور فرسٹ ایڈ کے بارے میں پروپر طریقے سے بچے کو نولیج دیتے ہیں اے آئی میں سب سے مہین چیز ہوتا ہے پریکٹیکل پریکٹیکل میں بچوں کو جو فنڈر پسو ہوتے ہیں اور اس ٹیم پسو کو کس ٹیم اے آئی کرنی چاہیے وہ ہم بچے کو پروپر طریقے سے ہمارے پاس جو ٹیم ہے جو ڈوکٹر ہے وہ ریٹائر پرسن وی ایس ڈوکٹر ہے جو بچوں کو بڑیہ طریقے سے نولیج دیتے ہیں سر میں مانتہ کی بات کروں آپ کو کیا بھار سرکار دوارہ مانتہ پرابت ہے یہ جو ہمارا کولیج ہے پورے انڈیا کے اندر ایک ماتر ایک ہی سنستہ ہے جو سینٹر گورمنٹ بھارت سرکار کے اندر یہ پسو پالنبی بھاگ سے اس کی مانتہ ہے اور اس کے علاوہ کہیں بھی کوئی سنستہ آج تک یہاں پہ انڈیا کے اندر نہیں ہے جو اے آئی پیڈی کا کورس کرواتی ہے یہ ہمارا ہریانہ حسار میں ہیڈ اوپیس ہے اور ہمارا بٹنڈا پنجاب میں ہمارا کولیج ہے جو نیچے نمبر دیئے گئے ہیں یہ اریانہ حسار اور بٹنڈا پنجاب دونوں جگہ کوئی بھی بچہ سمپرک کر سکتا ہے تو سر میں جاننا چاہتا ہوں اس کورس کی فیس کیتنی ہے کیا آپ کے پاس رہنے کھانے کا پربند بھی ہے کیونکہ بھارت میں الگ الگ جگہ سے بچے آتے ہیں ہاں سر آپ نے بہت اچھا کیوں سن کیا یہ سر جو ٹینتھ پاس جو بچہ ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو ڈوکومنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں کی کیا 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 دوکومنٹ کی اس میں آو سکتا ہوتی ہے جو ٹینتھ پاس جو بچہ ہوتا ہے وہ اس کورس کو کر سکتا ہے ہمارے پاس صرف ٹینتھ کی مارک شٹ ادار کارڈ اور چیار فوٹو کی آو سکتا ہوتی ہے اور جو فیس ہے وہ ٹوٹل فیس تیس آزار روپے ہے کولیج کی جس میں بک بیک پریکٹیکل خرچہ اگزام خرچہ اوشی کے اندر آتا ہے اور بچے کو جیسے بے روزگار بچے ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی ایسا روزگار کا سادہ نہیں ہوتا تاکہ وہ فیس ایک بار میں کر سکے تین کسٹوں میں دس دہزار روپے کر کے وہ بچہ فیس دے سکتا ہے اب بات آ جاتی ہے کہ اوشٹل کی آپ نے بہت اچھا کیا پچھا آپ نے کیوں سن اب اوشٹل کا جو بچے دور دور سے آتے ہیں آپ بیلڈنگ پیچھے دیکھ رہے ہو اس میں بچے کو رہنے کے لیے کھانے پینے کے لیے بڑی یاد دیسی کھانا دیتے ہیں پانتالیسو روپے لگتا ہے پر مہینے کا کھانا پینا رہنا سینہ اسی میں بچے کو پانتالیسو روپے میں آئے گا سر تو یعنی کہ بچے کو یہاں پہ اگر وہ دور سے آ رہا ہے تو کسی بھی تریگی کوئی سمسی نہیں ہے ہاں کوئی سمسی نہیں ہے سر اپنے بچہ سیدھا آکے اپنے اوشٹل میں رہ سکتا ہے یہیں پہ پاس میں پریکٹیکل ہے یہیں تھوڑی ہے باہر ایک چھت کے نیچے سب ہی سوئیدائیں دے رہے ہیں سر تو اس کے بعد بچہ آپ کے ہاں سے ٹریننگ لینے کے بعد ان کو کیا کیا روزگار کے آپشن ملتے ہیں کیا وہ کما سکتے ہیں اس کے لیے اس میں سر آج دیکھ رہے ہم جو پی ایس ڈی جس بچے نے کی ہوئی ہے پی ایس ڈی وڑا بھی آج کے دن بے روزگار گھوم رہا ہے بے روزگاری اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ کسی کے پاس کوئی روزگار نہیں رہا اب جو ٹینٹھ پاس جو بچے کو ہم یہ جو کورس کرواتے ہیں کورس کے بعد میں جو ہم سیلٹیفیکٹ دیں گے میتری کار دیں گے دو ہزار تیرہ کے نیتی کے تیت وہی بندہ گاؤں میں اے آئی پی ڈی کر سکتا ہے جس نے کسی بھی سرکار سے مانتہ پراف سنسطہ سے جس نے یہ نبی دن کی ٹریننگ کی ہوئی ہو اینے تھا یہ جوڑا چھاپ ہوتے ہیں کسی بھی پورے انڈیا میں کہیں بھی جا کے اپنا گاؤں میں اپنے سہر میں اس میں اے آئی پی ڈی اور فرسٹ ایڈ کا کام کر سکتا ہے جو ہم سیلٹیفیکٹ دیں گے وہ پورے انڈیا کے اندر ماننے رہے گا اس سے بچہ نسل صدار کا گاؤں میں اچھی طرح اچھی کوالٹی کی بچیاں اچھی کوالٹی کی کٹیاں تیار کر سکتا ہے جس میں دن کے دو سے تین ہزار روپے نورملی بچہ کما سکتا ہے یہ کورس کرنے کے بعد میں اور اب جیسے گوکل میشن یوجنا ہے اے آئی ورکر ہے پورے انڈیا کے اندر ہر جگہ اس کی وکینسی آنے لگ رہی ہے اس وکینسی میں یہی جو میتری کارڈ ہے یہی جو سیٹیفیکٹ ہے اسی سے آپ فارم اپلائی کر سکتے ہیں اینیتھا بچہ فارم اپلائی نہیں کر سکتا تو کیا سر اس کے علاوہ کوئی سرکاری جوب کو آپشن بھی آتا ہے سرکاری جوب کا جو میں نے ابھی بتایا ہے ہر گاؤں میں ایک آزار پسو پہ ایک اے آئی ورکر لیا جا رہا ہے اب وکینسیہ جیسے راجستان میں بھی نکڑی تھی بیہار میں بھی نکڑی تھی ہر جگہ اے آئی ورکر لیا جا رہا ہے تاکہ جو کسان بھائی ہے ان کو دودھ کی ماترہ اچھی سے اچھی سے زیادہ سے زیادہ مل سکے اس میں ان کو اے آئی ورکر کو جو گورمٹ جو مل رہی ہے دوستو ہمارے ساتھ کوکٹر صاحب بھی ہیں جو بچوں کو ایجوکیشن دیتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں بچوں کو تھیورٹیکل نولیج دیتے ہیں تو سر ایک بار چھوٹا سا پریچے دیجئے میں ڈاکٹر پاون کمار ڈیٹائیڈ ویٹری کو فیشر فورو مریانا گورنمنٹ سر میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کیا بچوں کو کیا کیا سکھاتے ہیں ہم یہاں بچوں کو فرسٹ ایڈ جو پاسمو کا پراتمی کپچار کیا کرنا ہے اس کے بارے ہم سکھاتے ہیں پریونٹیو میڈیسنز جس کے اندر ہم یہ بچوں کو بتاتے ہیں یہی دعائیوں سے آپ جو ہوا پاسمو کو ٹکا کرن کرنے سے دیورمیں کرنے سے پاسمو کو بیماری بھیماری سے بچا سکتے ہیں اس کے بارے پاسمو کو کیا نیوٹیشن دینا چھے ہیں کس طرح کا فیدنگ کرنی چھے ہیں پاسمو کو اے آئی کیسے کرنی چھے ہیں تو اس ٹائپ کے ہم جو چار پانچ کورس جو ہے چار پانچ بکس ہیں ان کو ڈیٹیل میں اور اپنے ایکسپیرینس سے ان کو سب چیزیں سکھاتے ہیں پاس جو پہلے بچے گئے ہیں یہاں سے تیار ہو کے انہوں نے ہمیں فیڈویک دیا ہے بولا جی میں پانچ سو روپے سے لے کے دو جار روپے تک روز کمارا ہوں اپنے ایریا میں اچھا کام کر رہا ہوں میری بہت عجت ہے کسان بھائیوں ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہیں جو کی ہمیں نولیز دیں گے بتائیں گے کی وہ بچوں کو کیسے اے آئی کی ٹریننگ دیتے ہیں اور اے آئی کرتے سمیہ ہمیں کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے کہاں پہ جو گاؤں میں جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ گلتیاں کرتے ہیں لیکن بھوکت نہیں ہمارے کسانوں کو پڑتی ہے بار بار اے آئی کرنا پڑتا ہے بار بار ریپیٹ ہوتی ہے ہمیں سب سے بڑی سمجھے ہیں اس کے بارے میں ہی بات کریں گے جو پہلے گاؤں میں جو انٹرینڈ آدمی بھی کام کرتے ہیں یہ گن جو لے جاتے ہیں کسی کو نہ دھیان ہوتے ہوئے سائیڈ میں ہی در ادھر لگ جاتی ہے گن تو اس سے انجری ہو جاتی ہے انجری ہو جائے گی تو وہ ریپیٹر ہو جاتا ہے پسو ریپیٹر ہونے کے بعد کئی دن تنگ ہونا پڑتا ہے پھر اس کے بعد اندر میڈیشن رکھنی پڑتی ہے اور اس سبھی چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اور امیں اپنی اچھی دان پروک سے کام اور یہ جو جتنے میرے پاس یہ بچے ہیں سب کے سب ان کو سب سے پہلے فرسٹ ٹیٹ بتاتا ہوں ان ان چیزوں کا اپنے خیال رکھنا ہے یہ کافی دن سے کمجور کئی روڑ پہ گیری ہوئی تھی وہاں سے گو ساڑا والے اپنے اپنے اٹھا گے اس کو لیایا تھے اور اس کے علاج کے لیے میں اپنے تیاری کر رہے ہیں جی تو یہ بہت ہی زیادہ کمجور ہے اور اس کے میڈیشن لگانی ہم نے شروع کرنی ہے اور کچھ اس کے جو جکھم ہے یہ ایسے لگے ہوئے تو ان پہ اس کی دعائی ملنم پتی کریں یہ ہمارا بیل ہے اس کے خور گلے ہوئے ہیں یہ بودہ بلد ہے اس کو ایک تو یہ پتی کری ابھی اور یہ جو آگے والے خور اس کے بڑھ کے اور ان پہ جکھم ہے اور ان میں کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں یہ سب کے سب ہم سکھاتے ہیں اور بچوں کے ہاتھ سے ہی کراتا ہوں جو بھی جتنا کام ہے بتانے پہرے بچوں کی بھی اچھی بہت بڑیا سمندار ہے پکڑ بھی اچھی ہے تو سر آپ سے سمپرک کرنے کا مہدھیم کیا ہے ہمارے سے سمپرک کرنے کے لیے ہمارا جو ہیڈ اوپیس ہے آپ ہریانہ میں ہریانہ اسار میں ریلوے سٹیشن کے پاس میں ہمارا ایک اوپیس ہے جس میں آپ وہاں پہ ایڈمیسن کے لیے سمپرک کر سکتے ہیں بٹنڈا پنزاب میں بھی ریلوے سٹیشن کے پاس میں ہمارا کولیز ہے وہاں بھی آپ ایڈمیسن کے لیے سمپرک کر سکتے ہیں نیچے جو نمبر آپ دیکھ رہے ہو اس نمبر پہ کوئی بچہ کول کر کے اپنا ایڈمیسن اون لائن بھی کروا سکتا ہے وہ آ کے بھی کروا سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو ایک شاندہ جانکاری دیکھنے کو ملوگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں لائک سے زیادہ شیئر کریں جو لوگ اب تک ہمارے چینل سے نہیں جنے وہ چینل کو سبسکرائب کریں جلدی ملتا ہے ایک نئے ویڈیو میں دھنیاواز جہند